مولا یا قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیمت آگا نمازہ مجید جی کا خیر قلقی قلقی مولا یا قلعہ مولا علیہ کا ایک اول بتاؤں ایمان تازہ ہو جا رات کو مطالعہ کیا پرسوں میرے سامنے چیز آئی اللہ کی قسم خود کیفیت غیر ہو گئی لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسے بندے کی زبان میں مٹھاس آگئی جب مطالعہ کرتا ہے پہلے خود غیر ہوتا ہے جب غیر ہوتا ہے پھر اسے کیفیت کو نہ پا جاتا ہے کس حد تک کیفیت گئی ہے اگر وہ کیفیت عزت علی کی بارگاہ میں پہنچ گئی تو علی والا بن جاتا ہے عزت علی نماز سے نکر رہے ہیں عزت شیر خدا ابو طراب نماز سے نکر رہے ہیں عصر کی نماز پڑھا کے نکلے ہیں امیر المؤمنین آپ نے فرمایا میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور رجوع بھی نہیں کرو اللہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں تیری طرف رجوع بھی دور سے بولیے گا نہیں کرو گا صحابہ نے عمیر المؤمنین کس کو آپ نے طلاق دی یہاں پہ تو ہماری سوا کوئی ہے کوئی نہیں ہے آپ نے کس کو طلاق دی تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی دنیا کو میں نے تین اور رجوع بھی دنیا دل جواری ہوئے اور کہے میں علی کا غلام ہوں دنیا کو دل میں رکھا ہو اور کہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں حضرت علی نے دنیا کو تین طلاقیں دی اللہ کا ولی وہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت خشیت میں رہتا ہے خشیت میں رہتا ہے ڈرہ ہوا رہتا ہے سہمہ ہوا رہتا ہے مگر ایک آپ کو بتا دوں اگر یہ جان جا رہی ہے نا آقا کا نام لے کر جان جا رہی ہے علی شہر خدا کا نام لے کر تو فرشتے بھی آگے سلام کہتے ہیں قربان جاؤں تیری شان پر کن کا نام لے رہا ہے اب انہی کی بارگاہ میں چالے یہ ہے قفیت اور میں آپ کو ایک قفیت کی بات بتا دوں میرے زوگ کے جملے ہیں یہ میرے زوگ کے جملے ہیں اگر پسند آئیں تو لے جائیے گا نا پسند آئیں تو واپس چھوڑ جائیے گا میں نے کسی کو دینے نہیں ہے میں آپ کو اپنے زوگ کی بات بتا رہا ہوں میرا زوگ یہ ہے کہ جب میرا آخری وقت آئے جب میری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں جب یہ روح جسم سے نکر رہی ہو یا اللہ جمعہ کا دل ہے میری یہ دعا میری اس قفیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا زور سے کہہ دے آمین یا اللہ حضرت علی شیر خدا کو بیجنا حضرت علی شیر خدا کو بیجنا پہلے میں اپنی آنکھیں پاک کروں انہیں دیکھ کر سبان اللہ اپنی آنکھیں پاک کروں انہیں دیکھ کر جن کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے پہلے میں ان کے چیرے کی تلاوت کروں علی 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 رک جاؤں ختم ہو جاؤں ختم ہو جاؤں اب علی کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں حضرت علی میرا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑے اور مجھے کہیں وہ تیرا کمرہ ہے اس کے اندر ہر رنگ کا جبہ پڑا ہوا ہے ہر رنگ کا امامہ پڑا ہوا ہے جا غسل کر لے حضور کر لے بانگ لے جب تو بانگ لے گا مجھے خبر کرنا تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں اللہ اب یہ مجھے کہیں کس کتاب میں لکھا ہے میری کتاب میں نہیں لکھا میرے دل کی کیفیت ہے یہ میرے دل کی کیفیت ہے میں جاؤں کالا لباس پہنوں کالا امامہ باندھوں اور کالی میری دھوڑی ہو اور کہوں مولا میں حاضر ہوں عزت علی میرے ہاتھ پکڑے اور فرمائیں وہ جو کونہ گھومے گنا آگے آقا منبر پر بیٹھے ہوں گے میں آقا کا چیرہ نہ دیکھوں آقا کا چیرہ مبارک نہ دیکھوں سیدھا جا کے آقا کے قدموں میں گروں زبان باہر نکال دوں اور اتنا حضور کے قدموں کو چاٹوں اتنا حضور کے قدموں کو چاٹوں اتنا حضور کے قدموں کو چاٹوں کہ زمین بھی بھیگ جائے یہ میرے دل کی کیفیت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری یہ میرے دل کی کیفیت ہے چاٹ چاٹ کر چاٹ چاٹ کر زمین بھی بھیگ جائے یا رسول اللہ اپنی زبان نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں یا رسول اللہ پھر آپ دائیں ہاتھ میرے سر پر پھیریں اور کہہ دے ہو اے میری امت کے بندے بس یا رسول اللہ پھر بنا ہو گیا پھر مجھے پتا ہے کہ میں ٹور اپنی بناوں گا ابھی ٹور نہیں بنانی بس ہے